موسیقی سعودی عرب کے ریاض میں بزم فروغ اردو کی جانب سے جمعے کے دن بعد نماز اثر عید ملاب تقریب منقید ہوئی جس میں آئی جے ایف ایف کے جنرلسٹ باسیت ابو ماس کے علاوہ ہندوستان کے ریاست تلنگانہ کے جنرلسٹوں کو بھی تینیت پیش کی گئی جس میں کین واسف محمد صحف الدین غوث ارسلان دا حیدربات ایکسپریس کے ایڈیٹر محمد تجمل علی قان کو بھی تینیت پیش کی گئی بزم اتحاد کے جنرل سیکریٹری شہباز فاروقی کو بھی تینیت پیش کی گئی اور انہوں نے اس جلسے سے بھی خطاب کیا حافظ محمد شاہد علی قان کے خیرات کلام پاک سے جلسے کی کاروائی کا آغاز ہوا خاجہ علی مدین کے دختران نے ناتے کلام پاک پیش کیا اس موقع پر بزم فاروق اردو کے صدر خاجہ علی مدین نے خطاب کرتے ہوئے اتحاد پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ملت اسلامیہ کے لئے کام کریں اور آپسی اختلافات کو ختم کریں بیورو ریپورٹ دا حیدربات ایکسپریس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماہ والطورق وما أدراک ما الطورق نجم الساقب إن لکن نفس لما عریخ هافظ یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا ہے یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا ہے کہ اردو کی اگر ترقی آپ کو اپنے ذہن میں ہے اپنی زبان کو بچانے اور اس کو ترقی دینے کی کوئی اس کی محل ذہن میں تو آپ سب سے پہلے ایک چھوٹا سا اپنا کیا کہتے ہیں اس کو دلتی ترقی میں یہ کر سکتے ہیں کہ آپ احبار خریدنے کی عادت دانیں ہر روز آپ اگر روز نہیں خرید سکتے ہیں کسی وجہ سے تو ہفتے میں ایک دن خریدیے مہینے میں دو دن خریدیے مہینے میں ایک بار خریدیے کیونکہ احبار جتنا دیداد میں بکتا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس زبان کی کتنی پاپلیارٹی ہے حضرات عید ملاب سیتر رمضان کے مہینے سے ہم عید ملاب داخل میں ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا پھر ہم مشکور ہیں شکر بزار ہیں کہ اس نے رمضان جیسے فضیلت ببرکت مہینے میں ہمیں عطا کیا جس میں ہم نے عبادتیں کی روزے رکھیں تلاوتیں کی دعویوں کا احتمام کیا خیام اللہل کا احتمام کیا اور اسے پھر ہم نے عید ملاب کا تخرید پہ نخواد ملاب دیا ہے دوسری بات رہی بات میں فرام مردو کی جانب سے جناب باسی صاحب کی جو دینیت پیش کی جارہی ہے میں باسی صاحب کا تھا مختصر تھا آپ کا تھا روپ کروا دوں ویسے تو باسی صاحب جانبی مانوشی سے دن چکی ہیں ریاد کے اندر لیکن یہ ایک مشہور صاحب ہی حضراباد کے جنابے میں ماجز صاحب جو پہلے سیاست پاتھ میں احتمال میں رہے اور اچھے حضراباد میں مشہور تھا کہ یہ ابھی صاحب پور ٹیوی کے ایڈیٹر میں ہیں ان کے یہ بھائی ہیں اور یہ اپنی صحافت کا صلحہ چار سال قبل یہاں پر شروع کیے تھے اور اس کے بعد وہ اپنے خدمات کر رہے ہیں ہر محفیل میں یہ موجود ہوتے ہیں اور ہر موجود یہ نمائندگی یہاں کی نیوزیں کاریکانی وطن کی نیوز جو ہے پہنچاتے ہیں جیسا بھی صاحب صاحب نے خوان کی رشد میں کہا ہے سماجی ذمہ داری میں بھی اس کی جو بڑی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے کہ ہم جو ہے حقیقی صحافت کریں اور جو ہے ہم عوام تک اور جو ہے اپنے سننے والے اپنے خارائن تک اور اپنے سماجنے والے سمائن تک کریں صحیح کی اس کا کھم پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ صدر فافظ باج علی مردین صاحب کو دل کی امیخ دہرائیوں سے مبارک بار پیش کرنا چاہتا رہا ہوں اور اس کے علاوہ آج بھی ان کے رہیتی دنیا میں دین کی ترویز و اشارت کا جو کام ہوتا رہے گا وہ بھی میری انظر میں صحافت کا ہی حصہ ہے اس کے ساتھ ساتھ تبلیغ کا جو کام ہوتا ہے وہ بھی صحافت ہی ہے اور آج کے زمانے میں انٹرنیٹ کے دور میں سوشل میڈیا کے ذریعے دین کا کافی کام ہو رہا ہے تو میری انظر میں اخوارات، ریسائل، ٹی وی چینلز اور ریڈیو کے علاوہ یہ ساری چیزیں انکمل طور پر صحافت میں ہی شابید کرتے ہیں بجی ہے شمہ مسلم بارہا جک مگائی ہے بجی ہے شمہ مسلم بارہا جربنجک مگائی ہے یہ تارہ ٹوٹ جاتا ہے دھرخشانی نہیں جاتی یہ کچھ خیالات میں حضرات کے سامنے رکھا پھر ایک بار میں بز میں فرم اردو کے جانب سے آپ تمام حضرت کا اور مہمان اعزازی اور مہمان خصوصی کا تاہی دن سے شکریہ دار کرتے ہیں اسماعیفل کے برحافتگی کا اعلام کرتا ہوں